چودری راکیس ٹکیت نے قسان آنڈونوں کی آڈ میں آگ سے کھیلنا نہیں چھوڑا تو یقین مانیے جس طرح سے ٹکیت 26 جنوری کے بعد 100 گھنٹے تک رونے کو مضبور ہوئے ٹھیک اسی طریقے سے 6 فروری کو بھی رویں گے اگر انہوں نے دیش کے ہائیوے اور سڑکوں کو جام کر کے دیش کو بندھک بنانے کی کوشش کی دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ 26 جنوری کا گناہ 6 فروری کو دوہرانے کی ساجر فون کال نہیں فوٹو پارٹی میں مست ڈکیت اندولن کو ٹکیت نے بنایا راجنیتی کا اکھاڑا بارڈر پر گھیرا بندی پر 100 گھنٹے کا رونا دھونا سو گھنٹے بعد پھر رویں گے ٹکیت آسو بھانے کے بعد راکیش ٹکیت کا ایک بار تو کسانوں نے ساتھ دے دیا لیکن جس طرح سے کسان آندولن کی آر میں راکیش ٹکیت راجنیتک روٹیاں سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس آندولن کو ٹکیت ہی برباد کر دیں گے شاید ٹکیت کو بھی لگنے لگا ہے کہ کسان آندولن کے بڑے نیتاؤں کے بیچ انہیں لے کر وشواس کم ہو جا رہا ہے اور اسی لیے ٹکیت کے تیور دھیرے پڑنے لگے ہیں نہیں کریں گے ہائیوے جام گھبرائے ٹکیت کے تیور دھیلے سیاسی چکر ویو میں پھس گئے راکیش ٹکیت سودے بازی پر اترے ٹکیت کسان آندولن بدنا ایکشن میں سرکار پولیس سخت ٹکیت کی اُلٹی گیندی شروع آنے والے وقت میں چودھری راکیش ٹکیت ایک ایسے ہارے ہوئے کسان نیتا ثابت ہوں گے جو دو مہینے میں یہ تیہ نہیں کر پائے کہ سرکار سے بات کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی ہے ٹکیت یہی تیہ نہیں کر سکے کہ کیا چھاہ فروری دوہزار اکیس کو غازی پور بارڈر کے آسپاس ہائیوے جام کریں گے یا پھر کہیں اور اس وقت ٹکیت کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہے گھبرائے بوخلائے ٹکیت میڈیا کو بطا نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے نیترط میں چھاہ فروری کو کسان ہائیوے پر کیا کریں گے چھے تاریق میں چھے تاریق میں تو یہاں ہمارا ہی نہیں ہو تو چھے تاریق آپ لوگ کہاں کریں گے چکر جام کے بات پر وہ دوسرا جلو میں یہاں پر نہیں ہے یہاں تو چکر جام کریں گا کیا یہاں نہیں ہے دلدی والے رسطور پر کسی بنی رہا گا لال قلعے کے کانڈ کے بعد سرکار ایکشن میں ہے اور پولیس پوری طرح سے مستعد ہے کرشی منتری کسانوں سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کسانوں کو دیئے گے پرستاؤں پر بات کرنے کو تیار ہے جبکہ وپکش کو سندیش دیتے ہوئے کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر نے ساف کر دیا ہے کہ وہ کرشی کانونوں کو لے کر کھلی چرچہ کرنے کو تیار لیکن نہ تو وپکش کے نیتا اور نہ ہی ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکے راکیش ٹکیٹ جیسے کسان نیتا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرشی خانون کا سمدھان بات چیت سے لگے ٹکیٹ اور وپکش کے اندر سرکار کو دیش کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موڈی سرکار کو وپکش کے لیتاؤں نے کسانوں کے ذریعے دھول چٹا دی لیکن سرکار بھی اتنی سترک ہے کہ وہ کسان آندولن سے نپٹنے کے لیے سیم سختی اور سوج بوجھ کا استعمال کر رہی اور اسی سے ہی تکیت جیسے نیتا بخلا گئے بلکل کھالی آت کسان لوٹ رہا کیونکہ چار دیواری کر لی کلے بندی کر لی دلی کی چار طرف کو جاؤ گے کام دلی میں اور تار لگا دیے کٹی لے جو تار پرتی بندی تھے کسان اپنے کھیت میں نہیں لگا سکتا لیکن دلی کے چار اتراب اسی تار اتراب بوڑنڈیوال کر دی تو اپنا سانتیس اپنا اسے آندولن کو مجھے پتیسہ چلا ہوئے لمبا چلا گا اب ان آج کا راوٹ ہے اپنے کھیت پہ بھی نجر رکھو آندولن پہ بھی رکھو اسٹینڈ بھائی میں رکھو تین گھنٹے کے اس میں یہ پولیس کا دیبیا رکھت کر سکے تکیت کے ڈھیلے تیور دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو سیاسی نیتا جس گوبارے میں ہوا بھر کر گئے اس کی پولیس سختی کے چلتے ہوا نکلنی شروع ہو چکے تکیت کو بھی پتا ہے کہ اگر بار بار رونے کا ڈراما کیا تو کسانوں کی بھی انہیں بے بھاؤ رولائے گی جن کی بھاؤناوں کے ساتھ وہ ابھی تک کھیلتے آ رہے ہیں شیو سینہ سانسد سنجراؤت جیسے سیاسی نیتا تکیت کو ہیرو بنا رہے ہیں لیکن اس ہیرو پنتی کے چکر کسان کے گھٹوں کے بیچ مت بھید شروع ہو چکے کئی کسان نیتاؤں کا ماننا ہے کہ ہمیں سرکار سے بات کرنی چاہے لیکن تکیت کو سیاسی نیتا ہیرو پنتی کے بھاور میں پھساتے جا رہے ہیں ٹکیت صاحب سے بات ہو گئی ٹکیت صاحب کو جو ایک سندیج دیناتا اوٹل جی کا وہ ہم نے دیا ہے پوری طاقت سے ہماری جو سنویدنا ہے ہم ان کے ساتھ رہیں گے لال کلوں کے کان کے بار ٹکیت کی کنڈلی تیار ہو چکی ہے سرکار کی پہلی کوشش یہی ہے کہ کسان کی پگڑی کا پورا سمان اور باتچیت سے سمادھان نکلا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقین مانی سرکار پورے دیش کے کسانوں کی پگڑی کی عزت یہ خاطر کچھ بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں جس کا سامنہ ٹکیت جیسے نیتا نہیں کرتا لگتا ہے راکیش ٹکیت کسان آندولن کی آر میں اوچھی راجنیتی کرنے پر اترائے ہیں پی ام مودی کی ایک فون کول والی اپیل پر جو ٹکیت گھدگت تھے اور وہ دیش کے پی ام کو لٹیورے کا باتشاہ بتا رہے ہیں میں چار دن میں ٹکیت کا ایسا کرکٹر دیش کے سامنے آیا جو اب پوری طریقے سے سیاسی نتاؤں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکا ہے یہاں تک کہ ٹکیت کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کسان آندولن کیسے ختم ہوگا اور کیسے سرکار سے باتشیت ہوگی جو ٹکیت کی طرح رنگ بدل رہے راکیش ٹک ہے رونے کھانے کی آکٹنگ سے ٹکیت چلائیں گے آندولن شکتی پردرشن سے ٹکیت نے چمکائی اپنی راجنی تھی پردھان منتری کو بتایا لٹیرہ پوڑر پوڑر ٹپکائے آنسو چودری راکیش ٹکیت نے چھالیس سیکنڈ تک آنسو بھا کر ایسا ڈرامہ کیا کہ اب بوڑر بوڑر ٹکیت کا تماشا دیکھنے کے لیے بھیڑ جھٹنے لگی اس وقت ٹکیت ایک ایسے کسان نیتہ ثابت ہو رہے ہیں جو رنگ بدلنے میں بات سے پلٹنے میں سیاسی نیتاؤں کو بھی تیچھے چھوڑ چکے ہیں جب سے غازیپورڈ بوڑر پر ترہ ترہ کی سیاسی نیتاؤں کا تانتہ لگا ہے یہ قید کا دماغ پر سیاسی گرمی حاوی ہوتی لکھ رہی ہے اور اب وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی نیتہ آتے ہیں تو میں ان کو روک نہیں سکتا دو مہینے سے زیادہ وقت سے کسان آندولن چل رہا ہے یا یہ کہیں کہ آراجہ کا آندولن چل رہا ہے 26 جنوری کو لالک پلے کانڈے سے پورا دیش شرمسار ہوا پی ایم موڈی نے تک 26 جنوری کی گھٹنا کو بہت دکھت بتایا ٹکیت نے بھی پی ایم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے لالک پلے کے کانڈے کو غلط بتایا تھا پہلے آپ ٹکیت کے اس کیریکٹر کو سمجھئے پھر ہم آپ کو ٹکیت کے ٹپکتے آنسوں کا سچ بتائیں گے ہم آپ کو چار سے پانچ دن پہلے کی ٹکیت کے بیان سنواتے ہیں جو پی ایم موڈی جی کی ایک فون کال کے بیان پر گھٹ گھٹ تھے اور بات چیت کو تیار بھی تھے ذرا دیکھئے آپ کے جتنے بھی پریچیت آندولنکاری ہیں آپ ان کو جرور بتائیے بھائی یہ ہمارا پرسطاہ ہے بھائی یہ ایک چون کال کیجئے بات آگے بڑھے گی اور مجھے بھی سواس ہے کہ آپ سب بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت سے اس کا سمادھان نکلنا چاہیے آنسو کا ایموشنل کارٹ کھیلنے والے ٹکیت کے جیسے ہی آنسو سوکھیں ٹکیت کو اب پی ایم موڈی لٹیرے نظر آنے لگے ایک احسان نیتا کی ایسی بھاشا سنکر حیرانی ہوتی ہے جو چودری ٹکیت پولیس کی ذرا سی سختی دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا وہ اب بھیڑ کے بیچ اپنے دیش کے پی ایم کو لٹیروں کا باتشاہ بتا رہا ہے مہس چار سے پانچ دن میں ٹکیت کے کیریکٹر کے اس سیاسی ڈرامے کو بھی سمجھ لیجیے یہ آخری باتشاہ شابیت ہوگا یہ کان کھول کے سن لے دل ناپسی نہیں تو کھر ناپسی نہیں یہ لٹیرے کا آخری باتشاہ شابیت ہوگا آپ ڈٹے رہی ہو نہ یہ آندولنکاری مورچہ چھوٹیں گے نہ اپنے کاننوں کو چھوٹیں گے 20 جنوری کے بعد ٹکیت نے سو گھنٹے تک اپنے آسوہ پر آندولنک کی کھیتی اور جم کر بھیڑ جھٹائے سیاسی نیتا کو بھی لگا کہ ٹکیت کے آسوہ میں تیار کر کچھ سہانو بھوتی اور سیاست چمکا لی جائے شیو سینہ نیتا سنجے راؤت ہوای سے غازیپور میں پہنچ گیا اور ٹکیت گد گد ہوئے میں غازیپور جا رہا ہوں میری پارٹی کے ساتھ پارٹی کے ہمیں ہمارے سبھی ہمارے میمبرز ہمیں جائیں گے کسانوں سے ملیں گے نیتاوں سے ملیں گے اور ہمارے سمیتنا ہے ہمیں کریں گے ٹکیت کے آنسوہ والے فلم اب کافی آگے بڑھ چکی ٹکیت پولس کو اور سرکار کو دھمکی دینا ہے کہ بارڈر بارڈر سختی مت کرو کلیے بندی مت کرو چھے فروری کو ہم پورے دیش کو بندگ بنائیں گے اور ہائیوے جام کریں گے یقین مانیے ٹکیت نے 20 جنوری کے بعد جو آنسو چپکائے تھے اس پر سو گھنٹے تک آنگلوں کو زندہ رکھنے کی کھیتی کی گئے لیکن اب ہم آپ کو ٹکیت کے چپکتے آنسووں کے بھوشی کے بارے میں بھی بتانے جا رہے ہیں جب دنیا ٹکیت کا ایک بھی آنسو نہیں دیکھ پائے گی لیکن ٹکیت اگلے سو گھنٹے تک اندر یا اندر بہت روئیں گے کسان کی بھاؤناؤں کے ساتھ چکیت جو کھلوار کر رہے ہیں جو چوتری راکیش چکیت کو بہت بھاری پڑھنے والا ہے یہ آخری بادشاہ ثابت ہوگا لپیلوں کا آپ گبرانے کی جو رتہیں اپنی کنو بندی یہ خود کروئے آپ ملیر بھندہ رے چلکتے دیں یور ریپورٹ زی میڈیا